موسیقی اسلام علیکم میں ہوں کامران خان دنیا نیوز کے الیکشن ہیڈکورٹرز لاہور سے ایک سو پچاس منٹ باقی ہیں الیکشن دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن کیمپین کو ختم ہونے میں اور یہ ایک سو پچاس منٹ میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی چھوٹی سیاسی دماتیں اپنی آخری قوت اور اس کا انرجی کا آخری جو اس کا حصہ ہے وہ استعمال کر رہی ہیں اور کیونکہ ایک سو پچاس منٹ بعد یعنی کہ ٹھیک بارہ بجے یہ الیکشن کیمپین ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم بھی کسی امیدوار کو کسی سیاسی رہنما کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے آپ کے سامنے کوئی سرویز نہیں آئیں گے آپ کا چھٹکارہ ہو جائے گا ان اشتہارات سے جو کہ مسلسل آپ کے پیچھے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اور ایک طرح سے ایک سکون ہوگا جو اگلے چوبیس گھنٹے جاری رہے گا اور چھتیس گھنٹوں کے بعد پاکستان الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے لیے تیار ہو جائے گا قسمت کا پاکستان کی جمہوری قسمت کا پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا ہر وہ شخص جو بدھ کو الیکشن کے لیے نکلے گا گھر سے ووٹ دینے کے لیے نکلے گا وہ اپنی قسمت سوارے گا اور پاکستان کی قسمت سوارے گا گھر بیٹھنے سے کوئی کام نہیں ہوگا اگر آپ کو پاکستان کی مستقبل کی فکر ہے اگر آپ کو پاکستان کی جمہوری سمت کی فکر ہے تو آپ کو گھر سے نکلنا ہوگا ووٹ ڈالنا ہوگا آپ کی مرضی ہے آپ شیر پہ ٹھپا لگائے آپ کی مرضی ہے آپ بلے پہ لگائے آپ تیر پہ لگائے آپ جیپ پہ لگائے یا آپ کسی بھی اپنے جو کتاب پہ لگائے جس جو بھی آپ کو پسند آتا ہے مگر خدارہ گھر پہ نہ بیٹھئے اور الیکشن کے لیے ضرور نکلئے اپنا ووٹ ضرور استعمال کی دیئے یہ آپ کا ووٹ جو ہے یہ فیصلہ کرے گا دراصل آپ افواہوں کو چھوڑ دیں آپ تفسروں کو چھوڑ دیں آپ تنزیات کو چھوڑ دیں آپ کو جو بتایا جا رہا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں آپ صرف اپنی دانست میں جس امیدوار کو جس نشان کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو آپ ووٹ دیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ کے ووٹ کی قدر و قیمت کیسے آگے بڑھ رہی ہے بہترین نتائج بروقت نتائج موتبل نتائج فوری نتائج آپ کو دنیا نیوز کے ذریعے ملتے رہیں گے بہترین تجزیہ کار آپ کے سامنے ہوں گے آزاد نیوٹرل تجزیہ ہوگا تجربہ کار ریسرٹ سے بھرپور آپ کو تجزیات ملتے رہیں گے انٹرپیٹیشن ملتی رہے گی جس سے آپ کو اپنے ووٹ کا جو حق آپ استعمال کریں گے اس کا ریزرٹ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آتا رہے گا اس وقت کی ہماری نشریات طویل نشریات ہیں انشاءاللہ نصف شد تک اس وقت تک اس لمحے تک جانی رہے گی جب تک یہ الیکشن کیمپین الیکشن کیمپین دو ہزار اٹھارہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچتی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہمارے دنیا نیوز کے انتہائی موتور تجزیہ کار صحافی اور بہت ہی ایسے لوگ جنہوں نے تحقیق کی ہے اس الیکشن کو بہت قریب سے دیکھا ہے مرسا سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر مویت پیرزادہ آپ کسی تارف کے موتاج دی ہیں حبیب اکرم صاحب ہیں انہوں نے بہت ہی ارکریزی سے پاکستان میں شاید ہی کسی صحافی نے اتنی ارکریزی سے اتنی زبردست انداز ریسرچ کی ہو اس الیکشن کے حوالے سے ایک ایک حلقے میں گئے ہیں اور ایک ایک علاقے میں گئے ہیں اور وہاں سے اپنے نتائی جخص کیے ہیں اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر رسول بلش رئیس سیاسیات کے پروفیسر ہیں اور بہت ہی انڈیپینڈنٹ سیاسیات کا تجزیہ کرتے ہیں اور جناب سلمان غریب پاکستان کے انتہائی باخبر اور بہت ہی سینئر صحافی ہیں کسی تارف کا موتاج نہیں ہے میرے ساتھ کراچی میں ہمارا پینل ہے جو سندھ پہ پوری نگاہ رکھ رہا ہے سندھ میں کیا ہو رہا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے کراچی سٹوڈنج میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسود رزا ہمارے انکر پرسن ہیں انہوں نے بھی بہت ہی چپا چپا چھانا ہے سندھ کے علاقوں میں گئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ خصوصی ہے سندھ کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں نظام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اختیار کو کر ہمارے ساتھ منور عالم ہیں ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ وہ بھی سندھ کے اندرون سندھ کی سیاست کو بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف اسلام خان بھی ہمیں جوئن کریں گے وہ ہمیں کراچی کے حوالے سے بتائیں گے اسی طرح سے ہمارے پاس ایک پینل ہے جو کہ اسلام آباد میں ہمیں باخبر رکھے گا اور اسلام آباد اور راولپنڈی اور اسے ملقہ علاقوں پر اس نے نگاہ رکھی ہے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک اور باخبر سینئر صحافی خاور گھومن جو ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں ہمارے ساتھ عدیل وڑائچ بھی ہیں جو الیکشن کمیشن پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں بہت ارکریزی سے انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور الیکشن کے پورے نظام کو وہ اسلام آباد سے الیکشن کمیشن کے ساتھ اس پر نگاہ رکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ بات کہ تین سو بیالیس عراقین قومی اسمبلی کے لیے میں دو ہزار دو سو بہتر جنرل اسمبلی ساڑھ خواتین اقلیت کیونکہ دس مخصوص نشستے ہیں جو کہ اس وقت سامنل ہیں اور اس وقت حکومت بنانے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہوگا ایک سو بہتر عراقین اسمبلی کی سادہ اکثریت چاہیے جس کے پاس ایک سو بہتر عراقین ہوں گے وہ حکومت بنائے گا اب تک کہ تمام سرویس اپینین پولز جانب دارانہ غیر جانب دارانہ سب کا کہنا یہ ہے کہ بہت ہی ٹائٹ الیکشن ہے ویری کلوز ٹو کال بہت مشکل ہے اس کے نتیجے کا ابھی سے کچھ بھی انتاظہ لگانا کسی بھی صورت میں یہ نہیں بتایا جا سکتا نیک ان نیک اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقابلہ ہے اور بہت ہی کاتے کا مقابلہ ہے اور شاید ہی پاکستان میں حالیہ تاریخ میں اتنا کاتے کا مقابلہ اس سے پہلے دیکھنے میں آیا پاکستان پہلے ہی دو جماعتی نظام کی طرف بڑھ چکا ہے اس وقت یہ مقابلہ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ ڈون کے درمیان ہے پاکستان میں پہلی بار بھرپور انداز سے دو جماعتی الیکشن ہو رہا ہے جس میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے سامنے پاکستان صاحب یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ پاکستان بلاخر دو جماعتی نظام میں شامل ہو گیا یہ تو اب پچیس جولائی کوئی پتہ سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ہے کے نہیں ہے بکہ آپ سندھ سے ٹوٹلی رول آٹ تو نہیں کر سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر پاکستان پیپلز پارٹی تیس سے زیادہ سیٹیں لے لیتی ہے اور نون ساٹھ سے زیادہ سیٹیں لے لیتی ہے اور دونوں کی نوے سے زیادہ سیٹیں تو اب ایک عجیب و غریق قسم کی صورتحال دیکھیں گے اگر تحریک انصاف کے پاس سے سو سیٹیں ہیں اور ان دونوں کے پاس نوے سے زیادہ سیٹیں ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی سے بڑی جماعت تھی سن دوہزار تیرہ کی الیکشن میں حبیب و غریق صاحب کہ یہ بھی ایک بڑی امپورٹن بات ہے کہ پیپلز پارٹی اب ہم جب بات کر رہے ہیں جب کہتے ہیں کہ دو جماعتی نظام کی جانبی ہم اس نتیجے کا بلکل برقس دیکھ رہے ہیں جو دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کا نتیجہ آیا تھا دیکھیں کامران صاحب اگر ہم اپنی جمہوریت کا بھی جائزہ لیں تو جمہوریت کا جو دوسرا سپیل تھا جو انیس سو پچاسی سے آپ اگر یا انیس سو اٹھاسی سے شروع ہوا اور انیس سو چھانوے کے الیکشن تک گیا تو اس میں بھی گریجولی ہم نے جب پیدر پی الیکشن ہوا تو الٹی میٹلی دو جماعتی نظام کی طرف پاکستانی قوم نے بہت تیزی سے سفر کیا اور اس طفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار دو کے الیکشن کو بھی آپ انکلوڈ کریں تو دوہزار آٹھ پھر اس کے بعد تیرہ اور اب آٹھارہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکل دو جماعتیں ہیں جو پورے پولٹیکل سین کو ویج کر دیتی ہیں تو باقی جو ہیں وہ چھوٹے فریق تو ہیں کیونکہ جو سن دوہزار تیرہ کے پروفیسر ریش صاحب جو دوہزار تیرہ کے نتائج تھے اس نے اور پھر بعد میں جو زمنی انتخابات ہوئے پیپلز پارٹی کو تحلیل کر دیا ماں سوائے سندھ جو نتائج آئے پنجاب میں یا دوسرے جتنے بھی زمنی الیکشن میں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بل آخر پاکستان جو ہے دراصل دون جماعتی نظام کے قریب پہنچ گیا ہے ہمارا جو خان صاحب انتخابی نظام ہے کہ چار یا پانچ امیدوار ایک ہی کانسٹیونسی سے الیکشن رہ رہے ہیں جتنا ایک نہیں ہے جو سنگل ممبر کانسٹیونسی سسٹم ہے ہست پاس تپول ہے یہ برطانیہ میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے اور اسٹریلیا میں بھی ہے یہ نظام ہے اگر اسی نظام کو آپ دوراتے رہیں جو ووٹر ریشنلیٹی ہے تو وہ ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں ایک ایسی تیسری چوتی پانچویں جماعت کو دے رہا ہوں جس کے کوئی چانسز نہیں بنتے تو حتمی طور پر دو پارٹی سسٹم پیدا ہو جاتا ہے اور پاکستان میں پہلے بھی پیدا ہوا ہے اب بھی پیدا ہو چکا ہے باقی پارٹیز کیونکہ لسانی بنیادوں پر ہیں یہ چھوٹی پارٹیز ہیں سلمان بنید صاحب اس میں اہمیت کی بات یہ کیا ہے جو سب سے دلچسپ بات ہے سن الیکشن دوہزار اٹھارہ کی کہ پی ٹی آئی کی جو جو مومنٹ ہے دوہزار تیرہ کے مقابلے میں اگر اس کی نشستیں آپ دیکھ لیں تو تیز پتیز چوتیز نشستوں کی بات کر رہے ہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بلکل ہم پالا ہو گئی پی ایم ایل ایڈ کی تو بڑا تیزی سے سفر پی ٹی آئی نے تیہ کیا ہے سن دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک کہ وہ آنکھوں میں آکے ڈال رہی ہے پی ایم ایل ایڈ کی جی کامن صاحب بلکل آپ نے درست کہا پہلے تو یہ بات ہے جب آپ ٹو پارٹیز سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو دوسری پارٹیز تبدیل ہوئی ہے لب دوہزار تیرہ میں پیپلز پارٹیز تھی اور اب تحریک انصاف کو سمجھ جاتا ہے ٹو پارٹیز سسٹم میں یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل سٹرگل میں رہے ہیں اور ایک خاص ایشو انہوں نے کرپشن اور لوٹ مارکوں انہوں نے ایشو بنایا ہے اور یہ اپیل کر رہے ہیں لوگوں کو اس لیے کہ پاکستان کے جمہوری سسٹم میں پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز جمہوریت تو مانتی ہیں لیکن اپنے لیے جمہور کو کچھ نہیں ملا اور پاکستان میں سب سے بڑا بوران جو رہا ہے کامن صاحب وہ گورنس کا بوران رہا ہے اور آپ نے جو بات کہی کہ جمہوریت کے لیے کیا ہے پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں آپ نے جب شروع میں اپنے ابتدائیے میں زور دے کے کہہ رہے تھے تو میں بڑا خوش بھی ہوا کہ جو تحریک پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کو پیدا کرنی چاہیے تھی ووٹ کے حوالے سے کہ جائیں جا کے ووٹ دیں تاکہ اپنی قسمت سمارے پاکستان کے عوام کو آج تک پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز نے ووٹ کی اہمیت ہی نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام پاکستان کے میڈیا نے کیا ہے جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ نکلے ضرور اور میرا خیال ہے ووٹ کے ذریعے ہونے والی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ موثر ہوتی ہے نتیجہ خیز ہوتی ہے سوال آپ کا بڑا ویلڈ ہے کیا آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ٹو پارٹی سسٹم میں مسلم رنگ نون کے رائیول ہے بعد ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک اقتدار میں رہی اور اس کی حکومتی کارکردگی دیکھیں جمہوریت کے تسلسل میں اگر تسلسل قائم رہتا ہے تو پھر وہ ایک صبح تک محدود ہو گئی تھی خان صاحب دیکھیں دوہزار تیرہ کی انتخابات کے برے میں اگر ہم اس کو بلکل ایسے لے لیں کہ وہ کانٹروورشل نہیں تھے یا اس پر کچھ جھگڑا نہیں تھا تو یہ بھی ہم نائنصافی کریں گے اپنے سننے والے کے ساتھ دیکھیں دوہزار تیرہ کے انتخابات میں پی ایم ایلن نے آنواز شریف صاحب کی پارٹی نے تقریباً ایک سو پچھس سیٹیں صبح ہونے تک ان کی آگئی تھی ڈیریکٹل الیکٹرٹ صرف پنجاب سے اور وہ ایک سو اٹالیس میں سے اب اس کی شرح دیکھیں پرشنٹیج دیکھیں تو یہ اندازن ایٹی فائیس پرشنٹ بن جاتی ہے جبکہ پی ٹی آئی نے جو آٹھ ملین کے اندازن قریب ووٹ لیا تھا اس میں سے صرف دو ملین کچھ ان کا ووٹ خیبر پختونخواہ میں تھا ان کا جو گریٹ مجورٹی ووٹ تھا اندازن چھ ملین ووٹ ہیں ساٹھ لاکھ ووٹ انہوں نے پنجاب سے لیا تھا تو وہ پنجاب میں اس وقت بھی ایک خاصی بڑی جماعت تھے صرف ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہوئی سیٹوں کی کہ ان کو صرف ساتھ یا آٹھ سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب سے ملی ہیں تو اور اس وقت وہ کم از کم تین صوبوں میں ان کے ہمیں پریزنس نظر آ رہی ہے پنجاب میں بھی بڑی بھی بڑا قومی کیریکٹر بنا ہے جو اپسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ہمیں پنجاب کے اندر ایک پینیٹریشن نظر آ رہی ہے اور سندھ میں اور کراچی میں ان کی ایک پینیٹریشن نظر آ رہی ہے اور خیبر پختونخواہ کا وہ ریٹین کر رہے ہیں تو نیشنل کیریکٹر اگر کسی پارٹی کا امرج ہو رہا ہے تو وہ ان کا امرج ہو رہا ہے پنجاب کے اندر پڑنے والے ووٹوں کا 49% لے کے وہ اس نمبر تک پہنچی تھی جس نمبر تک کہہ رہے ہیں اب اس وقت جو صورتحال ہے اس نمبر تک کیا دوبارہ کو پارٹی پہنچ سکتی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ نمبر کیونکہ ابھی ہمارا یہ الیکشن کیمپین کے آخری لمحات ہیں آخری گھنٹے ہیں اس پہ بھی ہمیں نگاہ رکھنی ہے کیونکہ بہت دلچسپ سے یہ آخری گھنٹے آخری ڈھائی گھنٹے ہیں بلکہ آخری سوہ دو گھنٹے ہیں اور اس وقت عمران خان پہنچ گئے ڈاکٹر یاسبین راشد کے حلقے میں جہاں پر وہ اب وہاں پہ موجود جو مجمع ہے اس سے خطاب کر رہے ہیں ہم آپ کو براہ راست تھوڑا سا آپ کو سناتے ہیں عمران خان صاحب اس وقت کیا کہہ رہے ہیں پہلے ایک پنٹ لہور یہ میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں ایک پنٹ ہم بھی نہیں پا ہے اپنی ابھی نہیں خواجہ جلال خدا کا واسطہ بات کرنے تو دیکھو میں پہلے ایک بات کروں دیکھیں میرا کام ہے میں آپ سے بڑا ہوں میرا کام ہے آپ کی تربیت بھی کرنا دیکھیں یہ کہ زہان آتا ہے ووٹ مانگتا ہے آگ اقتدار میں بیٹھتا ہے اپنی ذات کو پرورش کرتا ہے پیسہ بناتا ہے اور پھر الیکشن کی تیاری ہے اور پھر لوگوں سے آگے کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دے دو ایک تو وہ ہے ایک جو میں میرا لیڈر سب سے عظیم لیڈر دنیا کا تاریخ میں سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا اور میرا پاکستان کا لیڈر قائد عظم محمد علی جنہ یہ دو لیڈر ہیں میرے ایک سب سے بڑے ایک ایک ہم ان کی محسدی کو کیا بیان کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ان قائد عظم ان کی میں آپ کو بات کرتا ہوں قائد عظم سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پہ چلتے تھے کسی انسان کے سامنے کسی طاقت کے سامنے جھکتے نہیں تھے جو اللہ میں ایمان رکھتا ہے یاد رکھیں جو اللہ میں ایمان رکھتا ہے وہ کبھی کسی جھوٹے خدا کسی خوف پیسہ کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ اپنے ضمیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو قائد عظم تھے ایک غلام ایک غلام اندستان میں ایک ازاد انسان تھا قائد عظم دوسری چیز جو انہوں نے داتا صاحب نے پیغام دیا وہی آگے پیغام دیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ تھا کہ اگر ایک چیز مسلمان ہونے کے لیے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی آیا پوچھا کہ جی میں اپنی آتے نہیں بدل سکتا قریش تھا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے اے نبی مجھے ایک چیز بتا کہ میں اپنی آتے بھی نہ چھوڑوں اور میں مسلمان بھی ہو جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک چیز چاہیے تو سچ بولو سچ بولو سچ میں طاقت ہے تو میں نوجوانوں یہ چیز اپنے ذہن میں ڈال لو ایک امان والا آدمی کبھی کسی خوف کی وجہ سے وہ کبھی اپنا ضمیر پیسے پہ نہیں بیچتا وہ ایک عظیم آدمی اس لیے بنتا ہے کیونکہ وہ سچ اور حق پہ کھڑا ہوتا ہے وہ رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے تو میں آج آپ کے پاس یہ کہنے آیا ہوں آپ نے سب نے اس وقت اگر ملک کو بچانا ہے جدر یہ چور اور ڈاکو ملک کو لے گئے ہیں مکروز کر گئے ہیں مہنگائی کی انتہا ہے بے روزگار نوجوان پھر رہے ہیں ایک طرف اربو اربو رپیے بڑے پروجیکٹس پہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ پیسہ بنتا ہے ان میں سے دوسری طرف لوگوں کے پاس ساپ پینے کا پانی نہیں لوگوں کے پاس گھروں میں سیورج سسٹم نہیں نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں سرکاری سکولوں میں تعلیم ایسی ہے کہ پڑھ کے بھی بچے بے روزگار پھر رہے ہیں ہسپتالوں میں چار چار لوگ ایک بستر پہ پڑے ہیں تو یہ یہ وقت ہے میں آپ سب کو آج کہتا ہوں یہ وقت ہے آپ نے اپنی تقدیر بدل لی ہے آپ سب نے نکلنا ہے لوگوں کو تیار کرنا ہے پچیس جولائی کے لیے تیار کرنا ہے چلو چلو عمران کے ساتھ 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 بس 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 جی 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 سننے پچیس کو دن پرسو پرسو اوہو بھی سن تو لو سنو 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 مجھے آپ کا جنون یاد آرہا ہے نظر آرہا ہے میں جانتا ہوں یہ لہور سنو یہ میں یہ پاس ہی آپ کے میلو ہسپٹل ہے ادھر عمران خان پیدا ہوا تھا یہ ادھر ہوا تھا کہتے ہیں ڈیالا میں مچھر کاٹ رہے ہیں کہتے ہیں گرمی لگ رہی ہے ائر کنڈیشن نہیں ہے اور کوئی جو ڈرامے مظلومیت کے میں نے انڈین فلم میں بھی اتنی مظلومیت نہیں دیکھی جو یہ آج کل شریف غاندان کر رہا ہے سیدھی بات ہے آپ پیسہ نہ چوری کرتے آپ جیل نہ جاتے لوگوں کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور پھر ڈرامے پوری انڈین فلم والی ایکٹنگ ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں جیل میں ہوں ابھی نہیں میں پوری تقریر تو کروں گا آج انشاءاللہ آخری دن ہے بارہ بجے کیمپین ختم ہو رہی ہے ساڑھے دس بجے انشاءاللہ میں اب اپنی پوری آخری تقریر کروں گا اور بارہ بجے کیمپین ختم ہو رہی ہے اور اس وقت پیک پر ہیں یہ اگلے دو گھنٹے اور ہمیں آپ کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں یہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت کیا ایکٹیوٹی ہیں جس وقت عمران خان اس وقت دادہ دربار کے نزدیک لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں شہباز شریف پاکستان مسلم علیق نون کے صدر ڈیرہ غازی خان پہنچ گئے ہیں جہاں پر ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے ڈیرہ غازی خان میں جس سے وہ مخاطب ہیں ابھی ہم جوائن کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی تقریر وہاں پر اس وقت ڈیرہ غازی خان میں جاری ہے جس کی پیکٹسز ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں بہت بڑا جلسہ ہے ڈیرہ غازی خان میں اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب نے انتخاب کیا ہے کہ وہ لیرہ غازی خان جائیں اور آج کا جو آخری دو گھنٹے ہیں یہ ساؤت اور پنجاب میں گزارے مسئلہ یہ ہے سب سے بڑی اس میں ریکوائمنٹ یہ ہے اور سب سے بڑی درخواست یہ ہے سب سے بڑی اس میں ضرورت یہ ہے کہ لوگ ووٹ نکلے ووٹ کے لیے لوگ نکلے اور ووٹ دیں اس کا ایک بڑا انتحان ہوگا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جہاں پر پہلی بار حالیہ سالوں میں حالیہ تاریخ میں مکمل طور پر آزاد الیکشن ہو رہا ہے یہ پاکستان کے الیکشن دو ہزار اٹھارہ کا ایک بہت بڑا فیچر ہے نہ دھونس ہے نہ دھمکی ہے نہ چھاپا مار شراختی کارڈ اٹھا لیے گئے ہیں نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا نہ الیکشن آفیسز زغوا ہوئے ہیں برکل مختلف محول ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے اس کے لئے ہم اپنے کراچی سٹوڈیو میں جاتے ہیں جہاں پر ہماری سندھ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کراچی کی صورتحال ہم پوچھیں گے اور اطلاعات یہ ہے کہ بوائیکوارٹ کی درخواستوں کو مسترد کر چکے ہیں کراچی والے واضح طور پر لگ رہا ہے ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہے مسعود رضا اختیار کھوکر منور عالم مسعود آپ بتائیے کراچی کو آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے کتنی ایکسائٹمنٹ ہے کتنا ٹرن آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی خان صاحب کا جنسہ ہوا ہے اور بڑے جنسے ہوئے ہیں کیا آپ تک کا رسپونس ہے کراچی والوں کا ووٹ دینے کتنی بڑی تعداد میں جائیں گے خان صاحب ایسے وقت میں جب الیکشن کیمپین ختم ہو رہے ہیں تقریباً تمامی پارٹیز اپنے ووٹرز کو اپنا میسج پہنچا چکی ہیں اس وقت کراچی میں جو گہمہ گہمی روایتی طور پر ہمیں نظر آتی تھی وہ اس طرح کی گہمہ گہمی نہیں ہے کیونکہ کچھ تو الیکشن کمیشن کی طرح سے جو پابندیاں ہیں اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے پھر ایمکی ایم جو ایک بڑی سٹیک ہولڈر رہی ہے اس شہر کی اور یہاں پر بھرپوری الیکشن لڑتی رہی ہے اس دفعہ اس کے پاس فنڈس موجود نہیں ہیں وہ اس طرح سے کیمپین نہیں کر رہی جس طرح سے پہلے کیمپین کرتی تھی کیونکہ اس کے ایک آنٹ سیز ہو چکے ہیں اور جو ایک نئی ایمکی ایم ہے وہ چندہ وغیرہ بھی اس طریقے سے وصول نہیں کر سکی ہے پی ایس پی ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں بہت محدود کیمپین ہے پی ایس پی کی بھی اس کے باوجود دونوں یہ جماعتیں آج الیکشن کیمپین ختم ہونے سے پہلے پہلے کراچی میں شو آف پار کر رہی ہیں مصوہ کمال صاحب حکیم سعید گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے تمام شہر سے ریلیاں وہاں پہنچیں گی اسی طرح ایمکی ایم لیاقت آباد بریج کے اوپر ایک جلسہ کر رہی ہے یہ آخری جلسہ ہوگا وہاں پر وہ اپنا آخری مرتبہ پیغام پہنچ جائیں گے پیپلز پارٹی بڑی سرگرم ہے اور پیپلز پارٹی نے تقریباً کراچی کے تمام ہی علاقوں میں اپنے دفاتر کھولے ہیں اس کی کیمپین بھی جاری ہے بلاول بٹو زرداری نے جب اپنا دورہ شروع کیا تھا تو لیاری سے شروع کیا تھا اور پھر لیاری واپس آیا اور آخر پھر انہوں نے وہاں پر تقریبے کی اور اس کے بعد پھر وہ نکل گئے ہیں کیمپین پر تو کراچی میں روایتی طور پر وہ جوش و خروش اس طرح کا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ایکٹیویٹیز اس لئے زیادہ ہیں کہ تحریک انصاف بڑے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے ایمکے موجود ہے پی ایس پی موجود ہے اور بڑی دلچسپ بات جو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب ہیں تو وہ ہمیں پوریوں تلتے ہوئے نظر آرہے ہیں فیصل وابڈا ہیں وہ مسکا بن بناتے ہوئے نظر آرہے ہیں عارف علوی صاحب ہیں وہ رکشہ چلا رہے ہیں اسی طرح فیصل رزا فیصل عبدی صاحب ایمکے ایمکے وہ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں ففٹی موٹسائیکل پر بھی گھوم رہے ہیں تو بہت عوامی طریقے سے لوگوں کے درمیان ہیں اور کراچی میں موجود ہے کیا ہمارا ڈیرہ خازی خان میں رابطہ ہے ہم دکھا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کا جلسہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہے اس وقت شہباز شریف صاحب نے تقریر وہاں شروع نہیں کی ہے لیکن یہ جلسے کا سائز جو ڈیرہ خازی خان کا نظر آ رہے ہیں کافی امپریسیو ہے دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بہت ہی کیلکولیٹڈ جلسے کیے ہیں اور انہوں نے وہی ٹیکنیک اختیار کی ہے جو دوزار تیرہ میں نواز شریف صاحب نے اختیار کی تھی ہوتا یہ تھا کہ جو مسبتاً چھوٹے سائز کے جلسے ہوتے تھے اور جہاں پہ تیاری کے بارے میں یا جہاں پہ گمان ہوتا تھا کہ وہ جلسہ اتنے بڑی سائز کا نہیں ہوگا تو وہاں پہ شہباز شریف جاتے تھے اور بڑے جلسہ نواز شریف صاحب کے لیے ارینج کیا جاتا تھا تو یہاں پر اب صورتحال بدل چکی ہے تو شہباز شریف صاحب نے بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جلسوں کے لیے مخصوص پوائنٹس چنے ہیں اور وہاں پر بہت پہلے سے تیاری یہ آخری ہلکہ بھی ہے یہ آخری ہلکہ بھی ہے لیکن ابھی ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے ہم اپنے بریک کے بعد واپس آئے ڈی جی سیمنٹ اب کراچی کے ساحلوں تک کراچی کے نزدیک ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر پاکستان پیپلز پارٹی تیس سے زیادہ سیٹیں لے لیتی ہے اور نون ساٹھ سے زیادہ سیٹیں لے لیتی ہے اور دونوں کی نوے سے زیادہ سیٹیں تو اب ایک عجیب و غریق قسم کی صورتحال دیکھیں گے اگر تحریکی انصاف کے پاس سے سو سیٹیں ہیں اور ان دونوں کے پاس نوے سے زیادہ سیٹیں تو بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا یہ بھی بڑی امپورٹن بات ہے کہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پیٹی آئی سے بڑی جماعت تھی سن دوہزار تیرہ کے لیکشے میں حبیب اکرم صاحب یہ بھی ایک بڑی امپورٹن بات ہے کہ پیپلز پارٹی اب ہم جب بات کر رہے ہیں جب کہتے ہیں دو جماعتی نظام کی جانبوں جمہوریت کا جو دوسرا سپیل تھا جو انیس سو پچاسی سے آپ اگر یا انیس سو اٹھاسی سے شروع ہوا اور انیس سو چھانوے کے لیکشن تک کیا تو اس میں بھی گریجولی ہم نے جب پیدر پیلیکشن ہوا تو الٹیمیٹلی دو جماعتی نظام کی طرف پاکستانی قوم نے بہت تیزی سے سفر کیا اور اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار دو کے لیکشن کو بھی آپ انکلوڈ کریں تو دوہزار آٹھ پھر اس کے بعد تیرہ اور اب آٹھارہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکل دو جماعتیں ہیں جو پورے پولٹیکل سین کو ویج کر دیتی ہیں تو باقی جو ہیں وہ چھوٹے فریق تو ہیں کیونکہ جو سن دوہزار تیرہ کے پروفیسر ریس صاحب جو دوہزار تیرہ کے نتائج تھے اس نے اور پھر بعد میں جو زمنی انتخابات ہوئے پیپلز پارٹی کو تحلیل کر دیا ماں سوائے سند جو نتائج آئے پنجاب میں یا دوسرے جتنے بھی زمنی الیکشن میں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بل آخر پاکستان جو ہے دراصل دون جماعتی نظام کے قریب پہنچ گیا ہے ہمارا جو خان صاحب انتخابی نظام ہے کہ چار یا پانچ امیدوار ایک ہی کانسٹیونسی سے الیکشن رڑ رہے ہیں جیتنا ایک نہیں ہے جو سنگل ممبر کانسٹیونسی سسٹم ہے ہست پاس تپول ہے یہ برطانیہ میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے اور اسٹریلیا میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے جتنا کامل کانٹریز میں یہ نظام ہے اگر اسی نظام کو آپ دوراتے رہیں جو ووٹر ریشنلیٹی ہے تو وہ ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں ایک ایسی تیسری چوتی پانچویں جماعت کو دے رہا ہوں جس کے کوئی چانسز نہیں بنتے تو حتمی طور پر دو پارٹی سسٹم پیدا ہو جاتا ہے اور پاکستان میں پہلے بھی پیدا ہوا ہے اب بھی پیدا ہو چکا ہے باقی پارٹیز کیونکہ لسانی بنیادوں پر ہیں یہ وہ چھوٹی پارٹیز ہیں سلمان بنی صاحب اس میں اہمیت کی بات یہ کیا ہے جو سب سے دلچسپ بات ہے سن الیکشن دوہزار اٹھارہ کی کہ پی ٹی آئی کی جو جو مومنٹ ہے دوہزار تیرہ کے مقابلے میں اگر اس کی نشستیں آپ دیکھ لیں تو تیز پتیز چوتیز نشستوں کی بات کر رہے ہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بلکل ہم پالا ہو گئی پی ایم ایل ایڈ کی تو بڑا تیزی سے سفر پی ٹی آئی نے تیہ کیا ہے سن دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک کہ وہ آنکھوں میں آکے ڈال رہی ہے پی ایم ایل ایڈ کی جی کامن صاحب بے بلکل آپ نے درست کار پہلے تو یہ بات جب آپ ٹو پارٹی سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو دوسری پارٹی تبدیل ہوئی لب دوہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی تھی اور اب تحریک انصاف کو سمجھا جاتا ہے ٹو پارٹی سسٹم میں یہ بات درست ہے کہ امران خان صاحب مسلسل سٹرگل میں رہے ہیں اور ایک خاص ایشو انہوں نے کرپشن اور لوٹ مارک انہوں نے ایشو بنایا ہے اور یہ اپیل کر رہے ہیں لوگوں کو اس لیے کہ پاکستان کے جمہوری سسٹم میں پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز جمہوریت تو مانتی ہیں لیکن اپنے لئے جمہور کو کچھ نہیں ملا اور پاکستان میں سب سے بڑا بوران جو رہا ہے کامن صاحب وہ گورننس کا بوران رہا ہے دیکھیں آپ نے جو بات کہی کہ جمہوریت کے لئے کیا ہے جمہور کو کچھ نہیں ملا تو یہی تو بات جمہور آج کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت ٹرائی کر لیا ہم نے پی ایم ایل این کو ہم نے بہت ٹرائی کر لیا پیپلز پارٹی کو ہمیں تو کچھ نہیں ملا چلیں پی ٹی آئی کو دیکھ دیں آپ نے جب شروع میں اپنے ابتدائیے میں میں زور دے کے کہہ رہے تھے تو میں بڑا خوش بھی ہوا کہ جو تحریک پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کو پیدا کرنی چاہیے تھی ووٹ کے حوالے سے کہ جائیں جا کے ووٹ دیں تاکہ اپنی قسمت سمارے پاکستان کے عوام کو آج تک پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز نے ووٹ کی اہمیت ہی نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام پاکستان کے میڈیا نے کیا جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ نکلے ضرور اور میرا خیال ہے ووٹ کے ذریعے ہونے والی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ موثر ہوتی ہے نتیجہ خیز ہوتی ہے سوال آپ کا بڑا ویلڈ ہے کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ٹو پارٹی سسٹم میں مسلم لیگ نون کے رائیول ہے بعد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک اقتدار میں رہی اور اس کی حکومتی کارکرگی دیکھیں جمہوریت کے تسلسل میں اگر تسلسل قائم رہتا ہے تو پھر وہ ایک صبح تک محدود ہو گئی لیکن سلوال صاحب خان صاحب دیکھیں دوہزار تیرہ کی انتخابات کے برے میں اگر ہم اس کو بالکل ایسے لے لیں کہ وہ کانٹروورشل نہیں تھے یا اس پر کوئی جھگڑا نہیں تھا تو یہ بھی ہم نائنصافی کریں گے اپنے سننے والے کے ساتھ دیکھیں دوہزار تیرہ کے انتخابات میں پی ایم ایلن نے انواز شریف صاحب کی پارٹی نے تقریباً ایک سو پچھس سیٹیں صبح ہونے تک ان کی آگئی تھی ڈیریکٹل الیکٹرٹ صرف پنجاب سے اور وہ ایک سو اٹالیس میں سے اب اس کی شرح دیکھیں پرسنٹیج دیکھیں تو یہ اندازن ایٹی فائیس پرسنٹ بن جاتی ہے جبکہ پی ٹی آئی نے جو آٹھ ملین کے اندازن قریب ووٹ لیا تھا اس میں سے صرف دو ملین کچھ ان کا ووٹ خیبر پختونخواہ میں تھا ان کا جو گریٹ مجورٹی ووٹ تھا اندازن چھ ملین ووٹ ہی ساٹھ لاکھ ووٹ انہوں نے پنجاب سے لیا تھا تو وہ پنجاب میں اس وقت بھی ایک خاصی بڑی جماعت تھے صرف ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہوئی سیٹوں کی کہ ان کو صرف ساتھ یا آٹھ سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب سے ملی ہیں تو اس وقت وہ کم از کم تین صوبوں میں ان کے ہمیں پریزنس نظر آ رہی ہے پنجاب میں بھی بڑی بھی بڑا قومی کیریکٹر بنا ہے جو اپسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ہمیں پنجاب کے اندر ایک پینیٹریشن نظر آ رہی ہے اور سندھ میں اور کراچی میں ان کی ایک پینیٹریشن نظر آ رہی ہے اور خیبر پختونخواہ کو وہ ریٹین کر رہے ہیں تو نیشنل کریکٹر اگر کسی پارٹی کا امرج ہو رہا ہے تو وہ ان کا امرج ہو رہا ہے اور اس میں ایک اور اینگل ہے خان صاحب وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب پنجاب کے اگر ووٹوں کا جائزہ لیا جائے تو اس میں 49% ووٹ لیے تھے پی ایم ایل ایل نے صرف پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر پڑھنے والے ووٹوں کا 49% لے کے وہ اس نمبر تک پہنچی تھی جس نمبر تک کہہ رہے ہیں اب اس وقت جو صورتحال ہے اس نمبر تک کیا دوبارہ کو پارٹی پہنچ سکتی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ نمبر کیونکہ ابھی ہمارا یہ الیکشن کیمپین کے آخری لمحات ہیں آخری گھنٹے ہیں اس کو پہ بھی ہمیں نگاہ رکھنی ہے کیونکہ اس بہت دلچسپ سے یہ آخری گھنٹے آخری ڈھائی گھنٹے ہیں بلکہ آخری سوہ دو گھنٹے ہیں اور اس وقت عمران خان پہنچ گئے ڈاکٹر یاسبین راشد کے حلقے میں جہاں پر وہ وہاں پہ موجود جو مجمع ہے اس سے خطاب کر رہے ہیں ہم آپ کو براہ راست تھوڑا سا آپ کو سناتے ہیں عمران خان صاحب اس وقت کیا کہہ رہے ہیں پہلے ایک پنٹ لہور یہ میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں ایک پنٹ ہم بھی نہیں پاہے ابھی نہیں ابھی نہیں خواجہ جلال خدا کا واسطہ بات کرنے تو دیکھو میں پہلے ایک بات کرنے دیکھیں میرا کام ہے میں آپ سے بڑا ہوں میرا کام ہے آپ کی ترپیت بھی کرنا دیکھیں ایک انسان آتا ہے ووٹ مانگتا ہے آگے اقتدار میں بیٹھتا ہے اپنی ذات کو پرورش کرتا ہے پیسہ بناتا ہے اور پھر الیکشن کی تیاری اور پھر لوگوں سے آگے کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دے دو ایک تو وہ ہے ایک جو میں میرا لیڈر سب سے عظیم لیڈر دنیا کا تاریخ میں سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا اور میرا پاکستان کا لیڈر قائد عظم محمد علی جنا یہ دو لیڈر ہیں میرے ایک سب سے بڑے ایک ایک ہم ان کی محسنی کو کیا بیان کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ان قائد عظم ان کی میں آپ کو بات کرتا ہوں قائد عظم سب سے پہلے لائے 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 پہ چلتے تھے کسی انسان کے سامنے کسی طاقت کے سامنے جھکتے نہیں تھے جو اللہ میں ایمان رکھتا ہے یاد رکھیں جو اللہ میں ایمان رکھتا ہے وہ کبھی کسی جھوٹے خدا کسی خوف پیسہ کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ اپنے ضمیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو قائد عظم تھے ایک غلام ایک غلام اندستان میں ایک ازاد انسان تھا قائد عظم دوسری چیز جو انہوں نے داتا صاحب نے پیغام دیا وہی آگے پیغام دیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ تھا کہ اگر ایک چیز مسلمان ہونے کے لیے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی آیا پوچھا کہ جی میں اپنی آتے نہیں بدل سکتا قریش تھا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے اے نبی مجھے ایک چیز بتا کہ میں اپنی آتے بھی نہ چھوڑوں اور میں مسلمان بھی ہو جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک چیز چاہیے تو سچ بولو سچ بولو سچ میں طاقت ہے تو میں نوجوانوں یہ چیز اپنے ذہن میں ڈال لو ایک امان والا آدمی کبھی کسی خوف کی وجہ سے وہ کبھی اپنا ضمیر پیسے پہ نہیں بیچتا وہ ایک عظیم آدمی اس لیے بنتا ہے کیونکہ وہ سچ اور حق پہ کھڑا ہوتا ہے وہ رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے تو میں آج آپ کے پاس یہ کہنے آیا ہوں آپ نے سب نے اس وقت اگر ملک کو بچانا ہے جدر یہ چور اور ڈاکو ملک کو لے گئے ہیں مکروز کر گئے ہیں مہنگائی کی انتہا ہے بے روزگار نوجوان پھر رہے ہیں ایک طرف اربو اربو رپئے بڑے پروجیکٹس پہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ پیسہ بنتا ہے ان میں سے دوسری طرف لوگوں کے پاس ساف پینے کا پانی نہیں لوگوں کے پاس گھروں میں سیورج سسٹم نہیں نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں سرکاری سکولوں میں تعلیم ایسی ہے کہ پڑھ کے بھی بچے بے روزگار پھر رہے ہیں ہسپتالوں میں چار چار لوگ ایک بستر پہ پڑے ہیں تو یہ یہ وقت ہے میں آپ سب کو آج کہتا ہوں یہ وقت ہے آپ نے اپنی تقدیر بدل لی ہے آپ سب نے نکل لیا ہے لوگوں کو تیار کرنا ہے پچیس جولائی کے لیے تیار کرنا ہے چلو چلو عمران کے ساتھ چلو چلو امیران کساب چلو چلو امیران کساب چلو چلو امیران کساب بس 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 جی 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 سننے پچیس کو دن پرسو 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 اوہو بھی تو سن تو لو سنو 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 مجھے آپ کا جنون یاد آرہا ہے نظر آرہا ہے میں جانتا ہوں یہ لہور سنو یہ میں یہ پاس ہی آپ کے میو ہسپٹل ہے ادھر امیران خان پیدا ہوا تھا یہ ادھر ہوا تھا موسیقی ہ بالاقی کچھ نمیاری موسیقی موسیقی اور کوئی جو ڈرامے مظلومیت کے میں نے انڈین فلم میں بھی اتنی مظلومیت نہیں دیکھی جو یہ آج کل شریف غان دان کر رہا ہے سیدھی بات ہے آپ پیسہ نہ چوری کرتے آپ جیل نہ جاتے لوگوں کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور پھر ڈرامے ہیں پوری انڈین فلم والی ایکٹنگ ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں جیل میں ہوں میں پوری تقریر تو کروں گا آج انشاءاللہ آخری دن ہے بارہ بجے کیمپین ختم ہو رہی ہے ساڑھے دس بجے انشاءاللہ میں اب اپنی پوری آخری تقریر کروں گا اور بارہ بجے کیمپین ختم ہو رہی ہے اور اس وقت پیک پر ہیں یہ اگلے دو گھنٹے اور ہمیں آپ کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں یہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت کیا ایکٹیوٹی ہیں جس وقت عمران خان اس وقت دادہ دربار کے نزدیک لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں شہباز شریف پاکستان مسلم علیق نون کے صدر دیرہ غازی خان پہنچ گئے ہیں جہاں پر ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے دیرہ غازی خان میں جس سے وہ مخاطب ہیں ابھی ہم جوئن کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر وہاں پر اس وقت دیرہ غازی خان میں جاری ہے جس کی پیکٹسز ابھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا جلسہ ہے دیرہ غازی خان میں اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب نے انتخاب کیا ہے کہ وہ دیرہ غازی خان جائیں اور آج کا جو آخری دو گھنٹے ہیں یہ ساؤت اور پنجاب میں گزارے مسئلہ یہ ہے سب سے بڑی اس میں ریکوائیمنٹ یہ ہے اور سب سے بڑی درخواست یہ ہے سب سے بڑی اس میں ضرورت یہ ہے کہ لوگ ووٹ نکلے ووٹ کے لیے لوگ نکلے اور ووٹ دیں اس کا ایک بڑا انتحان ہوگا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جہاں پر پہلی بار حالیہ سالوں میں حالیہ تاریخ میں مکمل طور پر آزاد الیکشن ہو رہا ہے یہ پاکستان کے الیکشن دو ہزار اٹھارہ کا ایک بہت بڑا فیچر ہے نہ دھونس ہے نہ دھمکی ہے نہ چھاپا مار شراختی کارڈ اٹھا لیے گئے ہیں نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا نہ الیکشن آفیسز زغوا ہوئے ہیں بلکل مختلف محول ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے اس کے لیے ہم اپنے کراچی سٹوڈیو میں جاتے ہیں جہاں پر ہماری سندھ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کراچی کی صورتحال ہم پوچھیں گے اور اطلاعات یہ ہیں کہ بوائکوٹ کی درخواستوں کو مسترد کر چکے ہیں کراچی والے واضح طور پر لگ رہا ہے ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہے مسعود رضا اختیار کھوکر منور عالم مسعود آپ بتائیے کراچی کو آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے کتنی ایکسائٹمنٹ ہے کتنا ٹرن آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی خان صاحب کا جلسہ ہوا ہے اور بڑے جلسے ہوئے ہیں کیا آپ تک کا رسپونس ہے کراچی والوں کا ووٹ دینے کتنی بڑی تعداد میں جائیں گے خان صاحب ایسے وقت میں جب الیکشن کیمپین ختم ہو رہی ہے تقریباً تمامی پارٹیز اپنے ووٹرز کو اپنا میسج پہنچا چکی ہیں اس وقت کراچی میں جو گہما گہمی روایتی طور پر ہمیں نظر آتی تھی وہ اس طرح کی گہما گہمی نہیں ہے کیونکہ کچھ تو الیکشن کمیشن کی طرح سے جو پابندیاں ہیں اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے پھر ایمکیم جو ایک بڑی سٹیک ہولڈر رہی ہے اس شہر کی اور یہاں پر بھرپوری الیکشن لڑتی رہی ہے اس دفعہ اس کے پاس فنڈس موجود نہیں ہیں وہ اس طرح سے کیمپین نہیں کر رہی جس طرح سے پہلے کیمپین کرتی تھی کیونکہ اس کے ایک آنٹ سیز ہو چکے ہیں اور جو ایک نئی ایمکیم ہے وہ چندہ وغیرہ بھی اس طریقے سے وصول نہیں کر سکی ہے پی ایس پی ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں بہت محدود کیمپین ہے پی ایس پی کی بھی اس کے باوجود دونوں یہ جماعتیں آج الیکشن کیمپین ختم ہونے سے پہلے پہلے کراچی میں شو آف پار کر رہی ہیں مصویٰ کمال صاحب حکیم سعید گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے تمام شہر سے ریلیاں وہاں پہنچیں گی اسی طرح ایمکیم لیاقت آباد بریج کے اوپر ایک جلسہ کر رہی ہے یہ آخری جلسہ ہوگا وہاں پر وہ اپنا آخری مرتبہ پیغام پہنچ جائیں گے پیپلز پارٹی بڑی سرگرم ہے اور پیپلز پارٹی نے تقریباً کراچی کے تمام ہی علاقوں میں اپنے دفاتر کھولے ہیں اس کی کیمپین بھی جاری ہے بلاول بٹو زرداری نے جب اپنا دورہ شروع کیا تھا تو لیاری سے شروع کیا تھا اور پھر لیاری واپس آیا اور آخر پھر انہوں نے وہاں پر تقریریں کیا اور اس کے بعد پھر وہ نکل گئے ہیں کیمپین پر تو کراچی میں روایتی طور پر وہ جوش و خروش اس طریقے کا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ایکٹیویٹیز اس لیے زیادہ ہیں کہ تحریک انصاف بڑے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے ایمکیم موجود ہے پی ایس پی موجود ہے اور بڑی دلچسپ بات جو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب ہیں تو وہ ہمیں پورگیاں تلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیصل وابڈا ہیں وہ مسکا بن بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عارف علوی صاحب ہیں وہ رکشا چلا رہے ہیں اسی طرح فیصل عبدی صاحب ایمکیم کے وہ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں فیفٹی موٹسائیکل پر بھی گھوم رہے ہیں تو بہت عوامی طریقے سے مگر ایکسائٹمنٹ ہے موجود ہے کیا ہمارا ڈیرہ خازی خان میں رابطہ ہے ہم دکھا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کا جلسہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہے اس وقت شہباز شریف صاحب نے تقریر وہاں شروع نہیں کی ہے لیکن یہ حبیب اکرم صاحب یہ جلسے کا سائز جو ڈیرہ خازی خان کا نظر آ رہے ہیں کافی امپریسیو ہے دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بہت ہی کلکولیٹڈ جلسے کیے ہیں اور انہوں نے وہی ٹیکنیک اختیار کی ہے جو دوزار تیرہ میں نواز شریف صاحب نے اختیار کی تھی ہوتا یہ تھا کہ جو نسبتاً چھوٹے سائز کے جلسے ہوتے تھے اور جہاں پہ تیاری کے بارے میں یا جہاں پہ گمان ہوتا تھا کہ وہ جلسہ اتنے بڑی سائز کرنی ہوگا تو وہاں پہ شہباز شریف جاتے تھے اور بڑے جلسہ نواز شریف صاحب کے لیے ارینج کیا جاتا تھا تو یہاں پر اب صورتحال بدل چکی ہے تو شہباز شریف صاحب نے بھی ہم اپنے بریک کے بعد واپس آئیں موسیقی 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 بہت ہی کانٹے کا مخابلہ ہونے جا رہا ہے اور جس کے لیے اب آخری دو گھنٹے ہیں کیمپین کے اور پورا زور لگا رہے ہیں جناب شہباز شریف دیرہ غازی خان میں ایک بڑا جلسہ ان کا منتظر ہے ابھی ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے عمران خان لاہور میں اب یہ آخری گھنٹے گزار رہے ہیں دکٹر یاسمین راشید کی کانسٹوینسی میں زیادہ دربار کے خریب انہوں نے ایک بہتی بھرپور ابھی خطاب کیا ہے اور مزید وہ خطاب کریں گے اگلے دو گھنٹوں کے دوران اس رسم کے ایکٹیوٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہے وہ جیک واباد کے خریب پہنچے ہوئے ہیں انٹیریئر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ اپنی جو سریعت ہے اس کو برقرار رکھے مگر بہت ہی ٹاف ان کو سامنا ہے کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی کے تمام سیاسی مخالفین ان کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ایک جگہ اکھٹے ہو گئے ہیں اس لئے پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی ٹاف کال ہے انٹیریئر سندھ کے اندر دوسری جانب سیچویشن خاص طور پر کیپی میں بھی مکس سیچویشن ہے لیکن پی ٹی آئی وہاں کمفرٹیبل سیچویشن میں نظر آتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں بھی اسلام آباد راول پنڈی اور جرننگ ایریاز کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ہمارے بیرو چیف ہاور گھومن اور ہمارے ساتھ عدیل وڑائج بھی موجود ہیں عدیل یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن آب پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس دفعہ نتائج میں تاقیر نہیں ہوگی اور بہت ہی تیزی سے نتائج جائیں گے اور بہت جلدی اس کے نتائج وہ فائنل بھی ہو جائیں گے کیا خصوصی تیاری ہے اس دفعہ الیکشن کمیشن آب پاکستان کی جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی گزرشتہ الیکشن میں حجی کیمران صاحب ایک تو نتائج کے اعلان کے لیے جو ریٹرننگ افسران کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ رات دو بجے تکی دی گئی ہے جو نتائج پولنگ سٹیشن سے تیار ہوں گے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم جو کہ موبائل کے ذریعے جو پریزائیڈنگ افسر ہے اس کے موبائل کے ذریعے جو نتیجہ ہے وہ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم میں پہنچے گا اور ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم کو ریٹرننگ افسر جو ہے وہ خود آپریٹ کرے گا اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو ہر کانسٹیٹوینسی ہے اس کے لیے ایک الگ ریٹرننگ افسر جو ہے وہ رکھا گیا ہے وہ ریسورسز جو ہیں آئی ٹی جو ہے وہ دیپلائی کی جا رہی ہے آئی ٹی کو یوز کیا جا رہا ہے تو اس مرتبہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملک بر کے جو آٹھ سو انچاس پولنگ اسٹیشن جو ہلکے ہیں جن میں سے اب آٹھ سو اکتالیس رہ گئے ہیں کیونکہ جو آٹھ ہلکوں میں جو پولنگ ہے وہ بلتوی ہو گئی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر تو رات دو بجے سے پہلے پہلے الیکشن کمیشن پھر امید ہے کہ نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا ہمیں اسٹوڈیو میں بھی جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے پلڈارٹ پارلیمنٹی ڈیموکرسی پہ اور بڑا کام کرتی ہے یہ غیر سرکاری تنظیم ہے ہمارے ساتھ ہے اس کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر احمد بلال محبوب صاحب نے ہمیں جوائن کے لیا احمد بلال صاحب آپ کو بھی یقین ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن ریزرلز گیادرنگ کا نظام جو الیکشن کمیشن نے ترقیب دیا ہے وہ پہلے سے بہتر ہے زیادہ موثر آپ کو لگتا ہے دیکھئے جو پیپر پہ ہے جو لکھا ہوا ہے وہ تو بہت امپریسیو ہے لیکن یہ پہلی بار استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کتنا یہ ان ریالٹی ایفیکٹیو ہوگا میں یہ ذکر کروں کہ یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا اتفاق سے ریسرچ کرتے ہوئے کہ دوہزار سترہ میں یہی ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کینیا کے اندر وہاں کے پریزیڈنشل الیکشن میں امپلائے ہوا تھا اور اس نے بہت تواہی مچائی دیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں تواہی مچائے گا لیکن وہاں پہ اس کے نتیجے میں وہ پورا الیکشن غتربود ہو گیا تھا اور پھر وہ الیکشن بلاخر سپریم پورٹ نے نالین وائڈ کرار دیا وہاں پہ بہت خسادات دی ہوئے اٹھائیس لوگ مارے بھی گئے تو یہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ بلکل بجا کیا تھا یہی کہ یہ سسٹم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ سمارٹ فون کے ذریعے اس کا ایک پکچر کھٹیں گے جو ریزلٹ کاؤنٹ ہوگا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور پھر اس کو ایک اپلیکیشن بنائی ہے انہوں نے خاص جس کے ذریعے سے وہ ٹرانسمنٹ کرے گا پریزائیڈنگ آفیسر وہ دو جگہ پہ جائے گا وہ ایمیج ایک تو الیکشن کمیشن کے پاس اور ایک ریٹرننگ آفیسر کے پاس اور وہ خود بعد میں کہا یہ گیا ہے کہ وہ ویب سائٹ کے اوپر بھی لگا دیا جائے گا اور ایڈ دی سیم ٹائم وہ جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے وہ خود انٹر بھی کرے گا یہ سہرا جو ڈیٹا ہے اس اپلیکیشن میں اور وہ ایک دوسرا پھر اپلیکیشن کے ذریعے یعنی ایز ای چیک یہ پھر ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن کو جائے گا اور ان دونوں کو موازنہ کرنے کے بعد کہ ان دونوں میں کو فرق نہیں ہے لیکن ایمیج ایسی کسی دوران ایک اور نظام کام کر رہا ہے جب پولنگ ایجنٹس ہیں وہاں پہ جب وہ الیکشن اور جب وہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہو گیا ہے تو ووٹ کاؤنٹ کے تو تین فارم من گئے مثال کے طور پہ ایک پریزائیڈنگ آفیسر نے اپنے پاس رکھ لیا ایک پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کو دے دیا ایک پی ایم ایل اینڈ کو دے دیا ایک پی پلس پارٹی کو دے دیا تو اب اس کی تو چار کاؤپینز ہو گئی نا جی اب وہ اس نے فوٹو کھیج کے بھیج دیا لیکن اس کے پاس بھی تو ایک کاؤپی ہے اس کے پاس بھی تو ایک کاؤپی ہے تو مطلب اس کا تو آنچ لیئرز کی کانفرمیشن اویلیبل ہے نا اس کا یہ پریبلیجڈ تو اس کے پاس یہ ریزلٹ نہیں ہے نا نہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ تو لیئرز تو بہت ہیں یعنی دیکھیں نا دوسرا ڈیٹا انٹری بھی تو ایک الگ لیئر ہے کہ وہ ایمیج میں اگر کوئی فر ایجامپل کوئی پرابلم ہو تو وہ ڈیٹا انٹری کے ذریعے چیک ہو جائے گا لیکن یہ سارا سسٹم کا ٹرانسپیٹ ہوگا ایک بڑا ویک لنک یہ بھی ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسرز جو خاص طور پر دہی علاقوں کے ہیں ان میں سے بہت سو نے اپنی ٹریننگ کے دوران یہ کہا کہ ہم نے تو سمارٹ فون کبھی یوزی نہیں کیا تو وہ کیسے کریں گے تو یہ سارا بھی معاملات ایسے ہیں جن پر انہوں نے محنت تو بہت کی ایک اس پر پولیٹیکل پارٹیز نے تو کوئی ریزرویشن ظاہر نہیں کی اس سارے سسٹم پر پولیٹیکل پارٹیز کی مجھے جہاں تک خیال اکثریت کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کا اب یہ ہو سکتا ہے خان صاحب ایسے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران خان صاحب نے تو اس کی پر اشارہ کیا اگر آپ دو ہزار تیرہ میں جو پانچ برس پہلے کا پاکستان ہے اس پر نظر دڑھائیں تو اس وقت پاکستان میں ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز جو سمارٹ فون ہیں نہ تو اتنی کسرت میں مہیا تھے نہ ویٹس ایپ جو تھا اس کی اتنی دیپ پینیٹریشن جو تھی وہ پاکستان میں تھی اس وقت 50 ملین 51 ملین لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں سمارٹ فونز بھی ہیں اور اس کے ہاں وہ سب ہی جو ہیں ان کے پاس وٹس ایپ بھی ہے تو یہ سسٹم بنیادی طور پر ایمیج ٹرانسمیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے دو ہزار تیرہ کا جو بنیادی کامران ہم سب جھڑ رہا تھا جیسے آپ نے اس کی طرح وشارہ کیا وہ یہ تھا کہ جب پریزائیڈنگ آفیسر نہیں تو 90 منٹ کے اندر ایک کے ڈیٹھ گھنٹے میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے پولنگ ایجنٹس کے سامنے جھگڑا کیا تھا دو ہزار تیرہ میں کہ اگر پانچ بجے ختم بھی ہو گئی ووٹنگ تو یہ رات کے گیرہ بجے تک جو پریزائیڈنگ آفیسر تھے ان کے ریزرلٹس ریٹرنگ آفیسر تک نہیں پہنچے تھے چونکہ فیسیکل ڈیپنڈنس تھی یہاں پر اگر ایک سسٹم ہے تو وہ ایک گھنٹے پہ پہنچیں گے جیسے آپ نے خود کہا کہ پانچ کاؤپیاں اس کی پہلے موجود ہیں پی 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 والے کے پاس بھی ہے پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے پی ایم ایل این کے پاس بھی ہے پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس اپنی کاؤپی ہے اسی طرح ریٹرنگ آفیسر کے پاس اپنی کاؤپی ہے اور اوپر ایک فوج کا جوان کھڑا ہے جس کی موجودگی میں وہ اور دھنگا مشتی جو پہلے ہوئی کہ دروازے بند کنڈیاں ٹھپے وہ سارا ڈراما بھی نہیں ہو سکتا تو پریڈیبلیٹی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی بہت بڑھتے ہمیں اور اس وقت جب یہ اس نے فوٹو کھیچنی ہے اس وقت تو وہ سائن کر چکا ہے سائن کر کے کھیچے گا ہر چیز کمپلیٹ ہو گئی ہے اس نے چاروں کو دے دیا اس کے بعد اس نے اٹھایا اور پکچر کھیچی اور اس نے اس کو ٹراسمنٹ کر دیا تو ابھی وہ اس میں کچھ چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پانچ لوگوں کے پاس ہے اور وہ انڈیپینڈنٹلی اس کے پاس سائنڈ کاپیز ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کنفیوشن خام بخام ہے ہم نہ وہ کریں اور اس کے پہلے سے اعتماد کا اعتماد کریں کامران صاحب یہ جو کاپیاں پولنگ ایڈنٹس کو دی جاتی تھی یہ تو پہلے بھی دی جاتی تھی اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو کاپیاں دے جانے کے باوجود وہ جو ریٹرنگ آفیسر کو کاپی جاتی تھی اس کے اندر کوئی تحریف ہو جاتی تھی اور پھر وہ جو چیلنج کرتے تھے اور وہ چیلنج تو پھر چلتا ہے اپنا ایک پراسس ہوتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے وہ ایک پٹیشن کے ذریعے ہی ہو پاتا اب اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسمنٹ کیا جائے گا یعنی اس کا ایمیج اب یہ پوری طرح سے ٹرانسمنٹ ہو جائے گا یہ سسٹم کام کرے گا یہ دیکھنے والی بات ہے most likely یہ کرے گا اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ یقین سے اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ پہلی بار یہ ہو رہا ہے سر ہر بار ایک پہلی بار تو ہوتی ہے تو پھر دنیا میں آپ کوئی چیز کیسے ٹرائی کریں گے پہلی بار کو کرنی بھی نہیں یہ کرنا چاہیے لیکن اس کے بارے میں یقین کا اظہار بھی فورا بھی کرنا چاہیے نہیں سر اگر آپ پرانا کریں تو اس پر بھی نہیں تھا جو دس سال سے ہم پر پانچ الیکشن میں کیے تو وہ کونسا کامل اعتماد تھا کامل صاحب وہ سسٹم تو شاید نہیں سمجھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز لیکن وہ alert بہت ہے اس الیکشن ریزرٹس کے والے سے دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ یہ ٹیلی فون یہ ٹیکنالوج شوہ ہے ساری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے کہ آپ سب جتنا لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پولنگ ایجنٹ ہیں ہر پارٹی کے سب کے دستخد ہوں نے اس کے بعد آپ ایک تصویر بنا دیتے ہیں تو یہ ایک ایسی سند محفوظ ہو گئی جس کے بارے میں کوئی جسپیوٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ تو اگر اس کا سمارٹ فون کام نہیں کر رہا تو وہ پولنگ ایجنٹ کا سمارٹ فون لے لے اسے اس سب بھی بھیج دے اب اسے پولنگ ایجنٹ کو اس وقت تک تو اجازت نہیں ہے سمارٹ فون لے جانے کی وہ ساریدنگ آفیس سے لے جا سکے گا لیکن کہہ رہے ہیں ابھی بطالبہ ہے سیاسی جماعتوں کا لیکن لیٹس موو آن ٹو یہ آخری دو گھنٹے ہیں اس وقت جو کہ اس کی الیکشن کیمپین کے اور بہت بھرپور انداد سے پورے ملک میں تمام امیدوار جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اپنے ووٹرز کو کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سخت مقابلے ہیں جو کہ اس وقت ہونے ہیں بدھ کے روز جب یہ لوگ لکھلے گے ووٹ دیں گے اس حوالے سے اسلامباد اور راولپنڈی میں بھی بہت ہی ایکٹیوٹی ہے نظر آ رہی ہے راولپنڈی میں ایک بڑا الیکشن ہے جس میں چودرین نصار علی خان الیکشن لڑ رہے ہیں دوسری جانب حدیف عباسی جن کے خلاف ایک غیر معمولی فیصلہ آگیا عدالتی فیصلہ اس حلقے میں الیکشن نہیں ہو رہا اس سمسلے میں جناب شیخ رشید کی کوشش کے لاہور ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف وہ اسٹے لے لیں وہ بھی نہیں ہوا ہے اور تو یہ پوری صورتحال اسلامباد جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بیرو چیف خاور گھومن موجود ہیں بہت بہت شکریہ خاور گھومن صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک بہت دلچسپ مقابلہ جو ہے وہ راولپنڈی کے حلقوں میں ہے جہاں پر چودرین نصار علی خان صاحب قومی اسمبلی کے الیکشن میں ہے پروینشل اسمبلی کے الیکشن میں ہے پھر وہاں پر وہ بارہ سالہ بچہ راجہ چودرین نصار علی خان صاحب ایک بہت بڑا نام ہے کیا ان کی سچویشن ہے اس وقت بہت شکریہ کامران صاحب ایک جو سب سے بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے نا کامران صاحب وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پہ ٹیکسلا میں جلسہ کرنے گئے بڑی بربور انہوں وہاں پہ تقریر کی لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی جو ہے وہ چودرین نصار علی خان صاحب کی اگینس استعمال نہیں کیا اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودرین نصار علی صاحب بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی مجھے عمران خان صاحب اکثر انہوں نے مجھے اتنی ٹیکٹس کی آفر کی تو وہ ایک سپورٹ خان صاحب کی طرف سے چودرین نصار صاحب کے لیے ہے نہیں خان صاحب یہ تھوڑا سا ہے مجھے یہ انڈسینڈبل نہیں ہے آپ کا کینڈیڈیٹ بھی ہے آپ جلسہ بھی کر رہے ہیں آپ وہاں پہ خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹف آپ کا سکیجول ہے اس کے باوجود آپ وہاں جا کے وہ بھی کر رہے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ میرا کینڈیڈیٹ ہارے یا چودرین نصار علی صاحب جی یہ میری قابل فہم بات نہیں ہے صاحب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے غلام سرور خان صاحب نے دوزار تیرہ میں ایک لاکھ آٹھ ہزار ووٹ لیا تھا اور چودرین نصار علی صاحب نے ایک لاکھ دوزار ووٹ لیا تھا وہ ان کی مضبوط سیٹ ہے تحریک انصاف کی اور یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ امران خان صاحب کیوں کر چاہیں گے کہ وہ سیٹ ہے ان کا کینڈیٹ ہارے یا چودرین نصار علی صاحب بتائیے آپ بڑا بات کو آگے آپ بتائیے یہ جو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کینڈیڈیٹ بھی ہے پوری جان بھی لڑا رہے ہیں خود بھی جا رہے ہیں اگر انہوں نے اس تقریر میں چودرین نصار کا نام نہیں لیا تو کیا وہ چاہتے کہ چودرین نصار جیتے تو جیتے میرا ہارے تو ہارے دیکھیں کامران صاحب جو میرے پاس انفرمیشن ہے ہائیسٹ لیول پہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ان کا خواہش ہے کہ چودرین نصار علی خان صاحب جیتے ہیں اپنی سیٹ اور ایک چیز سر فکری نائن سے بھی غلام سرور خان ہے ان کے اگنس اور نہیں سر دیکھیں سکسٹی تھی سے دو حلقوں سے غلام سرور خان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے مقابلہ کر رہے ہیں جو ہے چودرین نصار علی خان صاحب سے تو ایک سیٹ پہ چودرین نصار علی خان صاحب مضبوط ہیں اور ایک سیٹ پہ چودرین نصار علی خان صاحب مضبوط ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ چھا رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو مجھے ارینجمنٹ لگ رہی ہے دیکھ لیے گیا آپ ایک دن باقی رہ گیا ہے ایک حلقے سے چودرین نصار علی خان صاحب جیتیں گے اور ایک حلقے سے جو میرے پاس اطلاعات ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے غرام سرور خان صاحب جیت جائیں گے تو یہ وہاں پہ مجھے ایک ارینجمنٹ لگ رہی ہے اچھا ایک اور بڑا انٹرسنگ ایک اور بڑا انٹرسنگ ٹف فائٹ ہے بہت ہی نیک اینک یہ پیپلز پارٹی کی سروائیویل کی فائٹ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب سے آؤٹ ہو چکی ہے کیپی سے تقریباً آؤٹ ہے بلوچستان میں بڑی مشکل صورتحال ہے اربن سندھ میں اس کی پوزیشن نہیں ہے ایک ہے اس کے پاس رورل سندھ جہاں پر پچھلے دو الیکشنز اس نے جیتے ہیں لیکن اس دفعہ اس کے خلاف سفارہ ہیں تمام سیاسی قومتیں اور بہت ہی مابلس قسم کا انہوں نے اپنے اندر سیٹ رجسمنٹ کیا ہے جی ڈی اے پی ٹی آئی ایم ایم اے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں اور دوسری آزاد گروپ سندھ جاتے ہیں کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں منور آلم منور بتائیے گا کہ اب جبکہ الیکشن کی کیمپین میں دو گھنٹے اور الیکشن میں تقریباً 36 گھنٹے رہ گئے ہیں پیپلز پارٹی کیا اپنا خلاف بچا پائے گی یہ جو فوٹ ہے اس کا انٹیئر سندھ کا جس پر اس طفع سے زیادہ شید پریشر پچھلے دو الیکشن میں نہیں آیا تازہ ترین صورتحال کیا ہے دیکھیں کامر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی ہی سخت مضائمت کا سامنا ہے اور اب جو صورتحال اسٹیبلش ہوئی ہے گوہ کے بلاول بٹو زرداری نے پورے سندھ کا دورہ کیا ہے اور ایک ٹرک پہ چڑھ کر انہوں نے یہ دورہ کیا ہے اس کو ہم تقریباً دور ٹو دور ہی کیمپین کہیں گے تمام نزلہ میں گئے ہیں اس کے باوجود جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات جو اپنے ہی کارکنان سے ہوئے تھے اس میں سے کچھ ہمیں سالو ہوتے بھی زیادہ دکھائی نہیں دیئے اس کے ایک بڑی وجہ یہ کہ الیکٹیبلز بہت سارے جمع کر لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ٹکٹ دیئے گئے تو اس میں اپنے ہی پرانے لوگ تھے وہ بڑی تعداد میں ناراض ہوئے کچھ ناراض گیاں ان کی پرانی تھیں جیسے کہ بدین میں ڈاکٹر زلفقار مرزا سے ان کی ایک پرانی مخالفت چل رہی ہے اور وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی سسٹین نہیں کر پا رہی یہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے جو ان کا قلعہ تھا وہاں وہ اس میں درارے ہیں اپنے اندرونی بھی ہیں اور پھر بیرونی بھی کیونکہ تمام اٹھارہ جماعتوں کا ایک اتحاد ان کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے اور اس میں تمام بڑی اور چھوٹی جماعتیں موجود ہیں پیر پگارہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں بڑے باثر سیاستدان ہیں سن میں خاص طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جماعتیں وہ ساتھ میں ہیں شاہ محمود خوریشی پاکستان تاریخ انصاف کی صورت میں بلکل ساتھ کھڑی ہوئے ہیں پیر پگارہ صاحب کے اس کے علاوہ بہت دو جگہوں پر متحدہ مجلس عمل کے ساتھ اتحاد ہے جی دی اور پی ٹی آئی دونوں اس کے ساتھ موجود ہیں تو جو صورتحال پاکستان پی پس پارٹی کو اندرونی اور بیرونی ہو تو اس میں وہ شرنک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہمیں اور کئی ازلہ ایسے ہیں جہاں مقابلے نہیں ہوا کرتے تھے اب وہاں سخت مقابلوں کا سامنا ہے پاکستان پی پس پارٹی کو گھوٹکی میں پاکستان پی پس پارٹی میں دو آزار آٹھ میں شامل ہونے والے علی گوہر مہر ناراض ہو چکے ہیں اور گوہر کے مہر برادران میں آپس میں رفٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جی ڈی اے نے اس کا فائدہ اٹھایا اور علی گوہر مہر ایک انتہائی مضبوط شخصیت ہے وہاں پر وہ تین پی ایس کی سیٹس سے کھڑ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور جی ڈی اے ان کا ساتھ دے رہی ہے وہیں پر جام اکرام دھارے جو کے بڑے بھائی ہیں جام سیف اللہ دھارے جو بہت مضبوط شخصیت ہیں وفاقی وزیر بھی رہے سبائی وزیر بھی رہے پاکستان پی پس پارٹی کے وہ الگ ہو گئے ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں جی ڈی اے کے ساتھ کھڑ ہوئے ہیں سکھر میں صورتحال یہی ہے شکارپور میں ابراہیم جتوئی ایک بہت ہی مضبوط امیدوار تھے آفتاب شابان میرانی کے ساتھ ان کا بہت دوہزار تیرے ہیں بہت سخت مقابلہ ہوا اور پھر زمن انتخابات ہوئے تیرہ ووٹوں سے آفتاب شابان میرانی کامیاب ہوئے وہ ابراہیم جتوئی دوبارہ موجود ہیں اور ان کے سامنے اب آفتاب شابان میرانی نہیں ہیں اب عابد بھائیوں کو وہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے شکارپور میں غوظ بخش مہر کی ایک بہت مضبوط کانسیٹونسی ہے ہمیشہ سے جیتتے آئے ہیں اس وقت بھی ان کے پوزیشن وہاں مضبوط ہے بدین ڈاکٹر زلفقار مرزا وہاں موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر بڑی مشکلات کا شکار ہے نہ صرف ڈاکٹر زلفقار مرزا وہاں پر موجود ہیں آجا اس میں اپارڈنٹ بات یہ ہے کہ منور عالم کے دو ہزار تیرہ کا الیکشن تھا اس میں پیپلز پارٹی کی جو اکثریت تھی وہ محض پانچ چھے نشستوں کی تھی گویا فرق جو تھا وہ صرف پانچ چھے نشستوں کا تھا اگر یہ پانچ چھے نشستے یا سات آٹھ نشستے پیپلز پارٹی لیوز کر جاتی ہے تو اس کی اکثریت تو گئی جی بالکل سادہ لارجر پارٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی لیکن جو حکومت بنانے کے لیے ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی اور اتحادیوں میں ہمیں اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو کوئی ایسا اتحادی جی اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو اتحادی ہوا کرتے ہیں انہوں نے ایک اور پلیٹ فارم چل لیا ہے جس میں جی ڈی اے ایم ایم اے پی ٹی آئی قوم پرست یہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے ویلکم بیک الیکشن دو ہزار اٹھارہ کی کیمپین کے آخری نووے منٹ آخری نووے منٹ میں عمران خان بلاخر اپنے حلقے میں پہنچ گئے ہیں لاہور سے جہاں وہ الیکشن لڑے ہیں تازہ تلین اطلاعات کے مطابق عمران خان اب ڈیفینس کے علاقے میں چلے گئے ہیں پہنچ گئے ہیں جہاں سے وہ اب خطاب کریں گے اور یہ الیکشن کیمپین کے آخری لمحات ہیں اسی دوران جناب شہباز شریف ڈیرہ غازی خان میں ہیں یہاں ایک بڑا جلسہ ہے وہاں وہ پہنچ رہے ہیں چندرہ مہات میں وہ پہنچ جائیں گے بہت ہی دلچسپ الیکشن جس کے پر ہم نگاہ ڈال رہے ہیں راول پنڈی اسلامباد پنجاب ادرون سندھ خیبر پختورخواہ میں بھی بہت ہی مزہدار الیکشن ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ثابت کرنا ہے کہ اس نے ڈیلیور کیا ہے اس کی پرفارمنس رہی ہے پانچ سال اس نے کیپی میں ایسی پرفارمنس دی ہے کہ پہنی بار کیپی ایک سیاسی جماعت کو دوبارہ منتخب کرے اس کے نزدیک وہ پہنچ رہے ہیں سرویز یہ بتاتے ہیں لیکن نتائج بتائیں گے درستان بودھ کو کہ کیا واقعی پی ٹی آئی نے وہ خدمات سر انجام دی کہ پہنی بار کیپی ایک سیاسی جماعت کو دوبارہ منتخب کرنے جا رہی ہے وہاں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے الیکشن دو ہزار اٹھارہ پرسو کیا نتیجے ڈیلیور کرے گا اس کے لئے پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہے صوبہ خیبر پختونخواہ کے شاید سب سے محتبر صحافی ہے سینئر صحافی تذیہ کار اور بہت ہی انڈیپینڈنٹ صحافی ہے جناب رحم اللہ یوسف زی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ رحم اللہ صاحب آپ ایک ذاتی ٹریجڈی سے گزر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ نے آپ کے بھائی کا رحم اللہ یوسف زی صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا ہے مگر وہ اس ٹریجڈی کے بعد اس کی ضروریات تھی اس کے بعد ہمیں جوائن کیا بہت بہت شکریہ رحم اللہ صاحب یہ فرمایے گا اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ رخب ہو رہی ہے کیپی میں کہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ ایک اس جواد کو دوبارہ الیکٹ کر دے جس نے پچھلے پانچ سال وہاں پہ حکومت کی ہے کیا ہم اس کے قریب ہیں میرے خیال میں میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا لیکن دو حوالے ایسے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی بڑی مانگ تھی اتنے لوگوں نے ٹکٹ کے لیے درخواستیں دی تھی اور کسی پارٹی کے لیے اتنے درخواستیں نہیں آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹکٹ کے امیدوار تھے ان کا خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ ان کی جیت کے لیے ضروری ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی پھر یہاں پہ حکومت بنائے گی اور دوسرا آپ نے بھی حوالے دیا جو رائے آمہ کے سروے آئے ہیں اس میں تقریباً ہر سروے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی بہت آگے ہے اور وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ دو در تیرہ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے حالانکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی حمایت ہے ابھی بھی یہ بڑی پارٹی ہے اس کے ووٹ بھی زیادہ آئیں گے باقی پارٹیوں سے اس کے سیٹیں بھی کافی ہوں گے لیکن میرا خیال تھا ابھی بھی ہے کہ شاید دو در تیرہ کی مقابلے میں اس کے ووٹ بھی کم پڑیں گے اور سیٹیں بھی کم آئیں گے اچھا رحمہ اللہ صاحب اس میں ایک معاف کیجئے گا اس میں جو سب سے زیادہ سٹرائیکنگ بات ہے ایک صحافی کے حیثیت سے کہ پی ٹی آئی نے جو نظام ترتیب دیا حکومت کا کی پی میں اس میں دو چیزوں نے مجھے بہت سٹرائیک کیا ایک تو جب ان کو پتا چلا کہ ان کے بیس عراقین ایک تہائی عراقین نے اپنی وفادانیوں کو بیچا ہے عمران خان نے یک مشت ان کو نکال دیا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ اپنے ایک تہائی عراقین کو نکال دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کیپی میں کوئی بڑا مالی کرپشن سکینڈل سامنے نہیں آیا مجموعی طور پر اگر ہم کہیں تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ظاہر پاکستان کے نظام کے اندر کوئی بڑا مالی کرپشن سکینڈل سامنے میں نہیں آیا اور یہ بات بلکل صحیح ہے کہ پولیس کا نظام جو ہے اس میں بڑی زبردست تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں کچھ جو گورننس کے حوالے سے جو بہتری چھوٹی موٹی بھی ہو سکتی ہے وہ کافی نمائع ہو کے سامنے آئی ہے گویا کہ پیسے نہ کھانے کے باوجود وہاں پر مانگ رہی ٹکٹ کی یہ بڑی دلچسپ بات ہے اتنا سٹرکٹ ایکشن ہوتا ہے کہ ایک تہائی کو نکال دیا اپنی وفاداری بیچنے میں اس کے باوجود لوگ پی ٹی آئی کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں یہ میرے نزدیک کافی غیر معمولی عمل ہے یہ بلکل آپ نے بلکل صحیح تجزیہ کیا ہے لیکن کامران صاحب آپ دیکھیں کہ واقعی یہ عمران خان کا بڑا فیصلہ تھا اور انہوں نے کافی خطرات مول لیے اپنے بیس ارکان اسمبلی کو نکال دیا اور اس سے ان کی حکومت کی صوبائی اسمبلی میں اکثریت ختم ہو گئی حکومت کا چلانا مشکل ہو گیا وہ صوبائی اسمبلی کا آخری اجلاس بلانے سے کتراتے رہے کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی ان کے لیے بجٹ پاس کرنا مشکل ہو گیا تھا لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا لیکن اس میں ایک یہ بھی نظر آیا کہ ان کی پارٹی میں ڈسپلن کا کتنا فقدان ہے یعنی ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں وہ بیکاؤ مال ہیں وہ پیسے کے لیے سینیٹ کا ٹکٹ سینیٹ کا ووٹ بھی بیچ سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی کمزوری دکھیں گی یہ مجبوری ہے ہمارے پاکستان میں ہمارے پاکستانیوں میں اس قسم کے کچھ ہیں خصوصیات موجود ہیں کچھ پاکستانیوں میں ذرا کے پی کے حوالے سے یہ بھی فرما دیجئے گا کہ ایک نیا فیکٹر ہے اس دفعہ کا ایم اے میں مذہبی جماعتیں جی ایو آئی جماعت اسلامی جمع ہو گئی ہے اس کا کتنا امپورٹنس ہے اور خاص طور پر کے پی کا جو ہزارہ کا علاقہ ہے جو ہند کو سپیکنگ بیلٹ ہے اس میں نون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کی پوزیشن ہے ان دو فیکٹر کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں بتا دیجئے جی بالکل میں یہی کہنے والا تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی کی کچھ سیٹے کم ہو جائیں اس کا بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ یہ مذہبی ووٹ اکھٹا ہو جائے گا جی ایو آئی ایف اور جماعت اسلامی یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں ام اے میں کے اندر اور انہی کا ووٹ بینک ہے ان کے ووٹ پچھلے انتخابات میں دوزار تیرہ میں تقسیم ہو گئے تھے یہ کھٹے نہیں تھے اس بار یہ کھٹے ہیں ووٹ ان کا تقسیم نہیں ہوگا اگر اخلاص سے دونوں پارٹیوں کے ووٹروں نے ام اے میں کے امیدوار کو ووٹ دیے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو تو میرے خیال میں یہ ام اے میں ہی اصل مقابلہ کرے گی خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کا اور یہ دوسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی اور ام اے میں آگے جا کر پاکستان مسلم لیگ نواز اے ان پی حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل کر مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کر سکتی ہے تاکہ پی ٹی آئی کو حکومت سے باہر رکھا جائے تو یہ ایک بڑی یہاں پر پوسیبلیٹی ہے اور چونکہ پی ٹی آئی کا کوئی اتحادی نہیں ہے الیکشن بھی وہ اکیلے لڑ رہی ہے اور بعد میں بھی اس کو اتحادی ملنا بڑا مشکل ہوگا تو یہ امکانات ہیں کہ پی ٹی آئی کی بجائے یہ ساری پارٹیاں ایک کمزور مخلوط حکومت بنائیں گویا یہ وہ کیفیت ہے جس میں جو پیپلز پارٹی کو سندھ میں جس کا سامنا ہے کہ تمام خالف جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہیں اور کی پی میں اس کا جیسے کہ رحمہ علیہ السلام صاحب بہت ہی تجربہ کار صحافی ہیں پلیٹ فارم پر اکھٹا ہو جائے لیکن پروفیسر رئی صاحب یہ بڑی ایک رمارکنبل بات ہے جو بھی میں رحمہ علیہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے بیس لوگ اپنے نکال دیے جب اس کو پتا چلا کہ انہوں نے اپنی لائلٹی کو نہیں برقرار رکھا ہے اور پھر اوبرال بھی پیسے ویسے کھانے کا نظام نہیں تھا کے پی کے اندر کہ وزارتیں بک رہی ہیں اور کھلا عام جیسا چل رہا ہے جیسا ہم سندھ میں دیکھتے رہے ہیں یہ بہرحال ایک کریڈٹ جانا چاہیے پی ٹی آئی کو اس کا میرا خیال یہ ہے کہ تین چار چیزیں جو عمران خان نے اور طریقہ انصاف نے کے پی میں کی ہیں وہ ریمار کے بل ہیں اور ان کا پاکستان بھی میں ہونا چاہیے کہ ماحول کو انوارنمنٹ کو ایک مسئلہ بنانا اور کہنا کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے یہ پاکستان میں یہ جو ہمرا عام سیاستدان ہے وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کس طریقے سے مستفید ہو سکتی ہیں اس کا تعلق گلوبل وارمک سے ہے اس کا تعلق بارشو سے ہے اس کا تعلق پانی سے ہے اس کا تعلق جاب کریشن سے ہے کہ دنیا نے اگر بچنا ہے تو درخت لگا کہ ہی بچنا ہے تو یہ جو ایک عرب بات کر رہے ہیں کہ ایک عرب ہم نے درخت لگائے ہیں ان کا آرڈٹ ضرور ہونا چاہیے لیکن اگر اس کا آدھا بھی لگا دیا ہے تو میں سمیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مادر ہے دو اور چیزیں جو نونی کے پولیس کی آپ نے بات کی تعلیمی نظام کو یہ پہلی دفعہ کسی صوبے میں پاکستان کے کسی حصے میں ہوا ہے کہ لو بچے لوگوں نے پرائیویٹ سکولوں سے نکال کے سرکاری سکولوں میں داخل کی ہیں یہ ہم لاہور میں دیکھنے میں نہیں آتا پجاب میں دیکھنے میں نہیں آتا تیسری بات یہ ہے کہ صحت کے نظام کو انہوں نے بہتر کیا ہے اور یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بجلی گار نہیں لگا لیکن جو میکرو بجلی گار انہوں نے لگا ہے جو چھوٹے چھوٹے تین تین چار چار وارس کے جو مختلف دیہاتوں کو خیبر پختوں خواہ میں بجلی سستی فرام کرتے ہیں اور مستقر طریقے فرام کرتے ہیں یہ مادل کے پی میں بھی چل سکتا ہے ازاد کے شیر میں بھی چل سکتا ہے دلکت بلتستان میں بھی چل سکتا ہے جی جی احمد بلال صاحب آپ لوگ مولیٹر کرتے ہیں پارلیمنٹری پرفارمنس کو اور حکومتی پرفارمنس کو کے پی کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف پہلووں کا ڈاک صاحب نے ذکر کیا رحیم اللہ یوسف صاحب سے بھی بات ہوئی یہ آپ کے بھی ہورائزن میں ہے نظر آتی ہے یہ چیز جی ہم گورننس کی پچھلے تین سال ہم اسیسمنٹ کرتے رہے ہیں مختلف صبحوں کی اور خیبر پختونخواہ میں جو گورننس تھی وہ تین سالوں میں ایک سال میں تو پنجاب کے برابر تھی دو سال میں وہ نمبر دو تھی یعنی پنجاب نمبر ون تھا اور وہ نمبر دو تھی تو ان کی گورننس کے اندر امپروومنٹ پچھلے ان تین سالوں سے پرانے جو دور تھا ان کے پاور میں آنے سے پہلے اس کے مقابلے میں مارگڈ امپروومنٹ دیکھنے میں آئی تھی خاص طور پر وہ ایسی چیزیں جو ذرا لانگ ٹرم امپیکٹ والی ہوتی ہیں جن کا فوری اثر نظر دیا تھا مستہ انہوں نے کچھ قانون سازییں کی تھیں جیسے رائٹ ٹو انفرمیشن کا قانون اور رائٹ ٹو سرورسز کا قانون یہ چند چیزیں ایسی تھی بدقسمتی سے وہ ایک دو چیزیں کامیاب نہیں ہوئی لیکن بہت ساری چیزیں کامیاب بھی ہوئیں جیسے رائٹ ٹو سرورسز کا اور رائٹ ٹو انفرمیشن کا پجاب کے لیے بھی پھر وہ مثال بند گیا دوک صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ پرفارمنس کے بیس پر بھی پی ٹی آئی نے ایک سالیڈ کیس تو کم از کم منایا کے پی کی بیس پر کہ دیکھیں کہ ہم نے نظام میں بہتری کی کوشش کی ہم نے سسٹمز کو بہتر کرنے کی کوشش کی دوک صاحب نے یہ ٹریز کی بات کی پھر انہوں نے اپنے جو کرپ لوگ سے ان کو نکالا ایک فورمیٹیبل کیس تو بنایا خان صاحب جو ان کی ویکنسز رہی ہیں دونوں قسم کی ہم ان کی سپریڈ ٹریٹ دیکھ لیں ویکنسز میں رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی لارج بڑا میگا پروجیکٹ نہیں ہے دکھانے کے لیے جو ویزبل ہو اور ایک بنایا تو وہ بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا جو بنایا پیشاور کا میٹرو وہ آخری وقت تا کمپلیٹ نہیں کرتا کیونکہ ان کی بہت کوشش تھی اس پہ الزامات بھی لگ گئے اعتصاب میرو بنایا اس کی ٹھیک فنکشننگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی پھر ان کا یہ ہے کہ کوئی لارج ڈرچوی کیر ہاسپیل کا کام انہوں نے شروع نہیں کیا کوئی نئی یونیورسٹی کا کام انہوں نے نہیں شروع کیا لیکن جو لوگوں سے بات ہوتی نہیں کیونکہ اسلام آباد کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں پشاور ویلی کیا یہاں پر نوکنیاں کرتے ہیں کوئی ڈرائیور ہے کوئی گارڈ ہے سیکیورٹی جو غریب لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کا جو پرفیمنس ہے ان کو بہت زیادہ پولیس نے ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کام وہاں پہ سنبھال لیا ہے پولیس اب ایف آئی آر کاٹتی نہیں ہے پولیس آ جاتی ہے معاملے کا تصفیہ کرواتے ہیں یہ ایک ایپرویمنٹ نظر آتی ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جو ڈسپینسریز اور لوکل ہاسپیلز ہیں وہاں پہ زچہ بچہ وہاں پہ وہ ڈاکٹر لیڈ ڈاکٹر اس کی موجودگی 24 بائی 7 ہو گئی ہے سکولوں میں جہاں ٹیچر نہیں تھے وہاں انہوں نے غالباً اٹنڈنس کا کوئی ایسا سلسلہ دنیا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ سکولوں میں پائے جاتے ہیں انوارمنٹ کا ذکر پروفیسر صاحب نے کیا وہ بھی ان کی ہے اچھا رچ ہاسپل پھر انہوں نے جو لڑائی لڑی ڈاکٹرز کے خلاف پرائیوٹ پریکٹس میں پورا چار سال لڑائی لڑتے رہے اب صورتحالی ہے کہ امیر لوگ جو ہیں اپر متوست طبقے کے وہ بھی ٹرچری کیئر ہاسپل جو ہیں پیشاور کے لیڈی ریڈنگ کے خیبر ان میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے پروفیسر کو کہ وہیں بیٹھ کے انسائیڈ پریکٹس کریں جیسے کہ آمی کے اندر ہوتی ہے آرمی میں اب آرمی کے ہاسپلٹ سے باہر پریکٹس نہیں کر سکتے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ہائیڈرو پوجیکٹس ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں تین سو انہوں نے نہیں فنکشنل کیے جس کا اشتہار وہ مسلسل چلا رہے ہیں تین سو نہیں ہیں پتہ نہیں کتنے ہیں لیکن یہ ایک ایک دو دو میگا وارٹ کی جو پروجیکٹ ہیں جو رن آف ریور ہیں یہ رن آف نالا ہیں وہ جو پانی دے رہے ہیں لوگوں کو بہت ہی سستی بجلی دے رہے ہیں 24x7 وہ بھی ان کی ایچیویمنٹ ہے تو اس طرح کی کچھ سپریڈ شیٹ بن رہی ہے سلوان بنی صاحب بتائیے کہ یہ ایک ایک کیس بنائی ہے کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے کے پی کے میں کہ اس کو الیکشن جتایا جائے یہ تو ہم نے تحریف تو بہت کل لی دیکھیں گارنن صاحب پی ٹی آئی کا جو بنیادی نارہ تھا وہ سیاسی تبدیلی کا تھا اور سب سے زیادہ ان کی کشش چیسی بات پہ تھی نوجوانوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اور کسی حد تک دوہزار تیرہ میں انہوں نے نوجوانوں کو اکاربونڈٹ کیا جب ہم پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے پاس سمپل مجارٹی نہیں تھی وہ ایک سویٹی پارٹی ضرور تھی وہاں پر بھی ایک آئیڈیل صورتحال ہوگی لیکن انہوں نے اتصاب کے حوالے سے قانون سازی کی اور ان کا اتصاب کمیشنر خود چھوڑ کے چلا گیا کہ ان پر چیف نیسٹر کا پریشر ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ہمارا سیاسی علمیہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ جو کچھ کہتی ہے نا وہ کرتی نہیں ہے اور یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اپنے بیس ایم پی ایس کو نکالا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اب بھی جیسے رحیم اللہ یوسف ضعی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پر روایت نہیں رہی وہاں پر پختونخواہ کے اندر حکومت رپیٹ ہونے کی روایت نہیں رہی اور اسی لیے زیادہ پریشانی وہاں پر ہے لیکن انہوں نے پنجاب کو ضرور ٹارگٹ کیا ہوا ہے لیکن جو ریزلٹس سے وہاں پر جو فورس ہی کر رہے ہیں شاید ویسے ریزلٹس وہاں پر ویلکم بیک ہے آخری لمحات الیکشن کیمپین کے جناب شہباز شریف ڈیرہ غازی خان میں اپنے آخری جلسے میں اس الیکشن کیمپین کے آخری جلسے میں سٹیج پر ہیں عمران خان لہور کے ڈیفنس کے علاقے میں ہیں اپنے حلقے میں موجود ہیں یہی اب وہ قیام کریں گے زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ چھبیس جولائی کو یہاں سے جشن منائیں گے لہور پہ اپنے گھر کی چھت سے اپنے ہمدندوں سے خطاب بھی کریں گے یہ پہلے سے بتا دیا ہے عمران خان نے ایک بار پھر ہم کی پی کی صورتحال جاننے کے لیے پشاور جائیں گے رحمہ علیہ السلام صحیح صاحب کو رخصت بھی ہونا ہے ہم سے رحمہ علیہ السلام ایک بتائیے کہ اس دفعہ جو ہے فاتح ایک بالکل نئی صورت میں ہے فاتح کے الیکشن ابھی فلحال نہیں ہو رہے لیکن فاتح سے کیا ایکسپیکٹیشن سے فاتح میں جو انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پہ قومی اسمبلی کی بارہ نشستیں پہلے بھی تھی ہیں اور اب بھی ہیں ان کو کم نہیں کیا گیا جب تک یہ مکمل مرجر نہیں ہو جائے گا تو اس وقت تک یہ بارہ سیٹیں رہیں گی اس کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پہ تقریباً ساری سیاسی جمعاتوں نے امیدوار کھڑے کی ہوئے ہیں لیکن آزاد امیدوار بہت زیادہ ہیں اور وہاں پہ سیکیورٹی کے صورتحال کا مسئلہ ہے ایک حملہ تو ہو چکا ہے شمالی وزیرستان میں پی ٹی آئی کے امیدوار کے اوپر لیکن باقی جگہوں پر حالات جو ہیں وہ کابو میں ہیں اور لوگوں نے ٹھیک ٹھیک کمپینڈ چلائی ہے اور وہاں پہ جنڈے بھی ہیں اور جلسے بھی ہوئے جلوس پہ نکالے گئے اور اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے جو امیدوار ہیں وہ جو خاص طور پر جی او آئی ایف کی امیدوار ہیں وہ ابھی بھی مرجر کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوا لیکن جو باقی پارٹیاں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے اور وہ اس کی حمایت کرتے ہیں وہاں پہ جو پارٹی کی صورتحال ہے میرے خیال میں جی او آئی ایف اور پی ٹی آئی ان کا کافی مقابلہ ہے ایم اے میرے کا جو اتحاد ہے جو انہوں نے مشترکہ امیدوار پورے پاکستان میں کھڑے کیے ہیں فاتح میں ان کے درمیان اختلافات دور نہیں ہو سکے تو وہاں جماعت اسلامی کے اپنے امیدوار ہیں اور جی او آئی ایف کے اپنے امیدوار ہیں ان میں آپس میں مقابلہ ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ تین چار پارٹیوں کو حصہ ملے گا کچھ نشستیں ملیں گے اور شاید اکثریہ جو ہوگی وہ ازاد امیدوار منتخب ہوں گے شیک ہے شکریہ رہیم اللہ صاحب احمد بلال صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم الیکشن کے قریب ہیں الیکشن سے پہلے کے حوالے سے تفسر تنظیع دنیا بھر میں جو کہا گیا ہم لوگوں نے کیا کیا سب نے جو کہا وہ اپنی جگہ ہے بہرحال فیصلہ تو ہوگا پچیز جولائی کو جب پولنگ بوت میں جائے گا سٹیمپ کرے گا کاؤنٹنگ ہو جائے گی اور اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اس سے بڑھ کے تو کوئی اس کا امتحان نہیں ہے اس کے لیے محول سازگار ہے اور اب پاکستانیوں کے لیے یہ چانس ہے کہ وہ جائیں کوئی ان پر دھونس دھمکی کوئی پریشر نہیں ہے جس کو چاہیں وہ سٹیمپ لگا دے اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس میں اداری بھی کمیٹڈ ہیں سب کچھ ہے اس کے لیے محول تو ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے فیلال جی میرے خیال میں اس کے لیے جو بنیادی انتظامی اور ٹیکنیکل اور لوجسٹیکل ارینجمنٹ ہوتے ہیں وہ تو تقریباً آئیڈیل ہے یعنی الیکشن کمیشن نے اس کیلئے تیاری کی ہے فرستوں کی تیاری ڈی لیمٹیشن کا پروسس اور پچھلے الیکشن میں جو تیس چالیس کے قریب ایسے پوائنٹس کمیشن اف انکواری نے ایڈنٹیفائی کیے تھے کہ ٹریننگ اچھی رہی تھی بیلٹ پیپرز کی کوئی کریٹیریا نہیں تھا کتی تعداد میں چپنا ہے ان ساری چیزوں کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے تو اس لحاظ سے تو یہ تیاری میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل الیکشن کی تیاری اب اگر الیکشن کے دن بڑی تعداد میں لوگ ٹرن آؤٹ ہوتے ہیں نکلتے ہیں ووٹ دیتے ہیں تو اگر کوئی خدشہ بھی ہوگا کہ کوئی ان کو منپلیٹ کرنے کوشش کرے گا تو بڑی تعداد میں جو ووٹر نکلتا ہے تو اس کو منپلیٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا اس کے لیے تیاری یہ ہے کہ لوگ نکلیں جی 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 اس پر دیکھیں تمام پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے بہت امپورٹن بات ہے کہ محول کے بارے میں بات ہوئی ہے شکایتیں ہوئی ہیں تذزیہ ہوئی ہیں دنیا نے کہا ہے پاکستان میں کہا ہے لیکن اصل فیصلہ دو پچیس اولائی کو ہونا ہے احمد بلال صاحب کی پلڈارٹ ایک انڈیپینڈٹ آرگنائزیشن ہے اس وقت تک محول آئیڈیل الیکشن کا ہے پاکستانیوں کو اب اپنا حق استعمال کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے باہر نکلیں ووٹ دیں بھرپورت آداد میں جائیں کچھ نہیں ہونا ہے جس کو آپ سٹیم کریں گے وہ نمبر کاؤنٹ ہو جائے گا جس کو آپ الیکٹ کریں گے وہ الیکٹ ہو جائے گا صاف سترے بہترین الیکشن ہو جائیں گے افواج پاکستان نے اپنے آپ کو اس کے لئے کمٹ کیا ہے آرمی چیف جنرل کمر باجوار اس سلسلے میں اپنے آپ کو کمٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کمٹ ہے کمٹیڈ ہے انڈیپینڈنڈ مانیٹرز ہیں سب لوگ موجود ہیں اب آپ نے نکل رہے ہو جا کے الیکشن میں جا کے آپ کو ووٹ دینا ہے یہ سب سے بہترین فیرسٹ الیکشن ہو سکتے ہیں جیسے کہ احمد بلال صاحب نے کہا ہے کیونکہ موحول اس کے لئے الیکشن کے دن کے لئے بالکل زبردست سازگار ہے یہ ہماری ٹرانسپیشن ہے جو نسٹ شب تک جانے رہے گی آخری لمحات تک جب تک کہ یہ الیکشن کیمپینڈ چل رہی ہے اور ہم واپس آتے آپ ڈیوز ہیڈلائنز دیکھ لیجے